بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوینٹس ڈیر سٹوینٹس ایٹھ کلاس میتھ تھیرم نمبر فائف وہ کہہ رہا ہے کہ تیرم نمبر فائف تو ڈیر سٹوینٹس گور سے اس کو سمجھے کسی بھی تھیرم کو سٹوٹ کرنے سے پہلے اس کی سٹوینٹس جو ہے وہ غور سے سمجھنی چاہیے یہاں پہ کہہ رہا ہے the sum of my ears sum of اگر ہم جمع کریں my ears بمیش کو of the three angles تینوں زابیوں کی of a triangle ایک triangle کے is 180 تو وہ 180 ڈگری کے ایکول ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بھی ایک triangle کے تینوں angles کو sum of کریں تو ان کی جو پہ مائش ہے جو ان کی measurement ہے وہ 180 degree کے ایکول ہو یہ چیز وہ ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ واقعی ایک triangle کے جو تینوں three angles ہیں ان کی جو measurement ہے وہ واقعی 180 ہے یہی ہم نے prove کرنا ہے تو اس کو start کرتے ہیں ایک triangle سے میں ایک side پہ triangle کر رہا ہوں یہ میں ہاں سے لکھ رہا ہوں instrument use نہیں کر رہا یہ ہمارے پاس ایک triangle اس کا نام رکھتے ہیں angle b and c یہ triangle اور ہم نے prove کرنا ہے کہ a b اور c ان تینوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 degree کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ prove کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم ایک line کو یہاں پر draw کریں گے اور اس line کے points بھی ہم show کریں گے اس کو x کے نام سے اور اس کو y کے نام سے اور یہ جو angle ہے اس angle کو نام دیتے ہیں one کا اور اس angle کو نام دیتے ہیں two کا یہ میں لکھا یہ بار لکھا ہے بات یہ کی ہے اب بقاعدہ اس کو start کرتے ہیں given سے سب سے پہلے ہم نے وہ لکھنا ہوتا ہے جو ہمیں پتا ہو یعنی کہ جو اس میں چیز ہمیں ملوم ہو اور وہ ہمارے پاس ہے triangle given میں ہمارے پاس ہے ایک triangle ہے اور triangle ہمارے پاس کون سی ہے a b اور c اس کے بعد ہم نے وہ لکھنا ہوتا ہے جو ہم نے ثابت کرنا ہے تو وہ ہم نے کرنا ہے جی to prove لکھیں گے یہ to prove لکھا یہ heading ہے جگہ کم ہے آپ کو یہاں سے start کرنا چاہیے لیکن میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ measurement اب دیکھیں زرہ measurement angle b a c b a c plus measurement angle b plus measurement angle c یہ angle اور اس کو اگر ہم تینوں angles کو sum off کریں تو یہ 180 degree ہو یہ چیز ہم نے prove کرنی ہے اب وہ چیز یہاں پہ angle بھی لکھ سکتے ہیں آپ 180 بھی لکھ سکتے ہیں degree کر دیا angle ہی ہے measurement angle کرنے تا بھی ٹھیک ہے ایسے لکھ دیں تا بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جیسے چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں اب وہ کام جو ہم نے اپنے اس theorem کو prove کرنے کے لئے اپنے سہولت کے لئے جو کام کی ہے اس کو کہتے ہیں construction تو یہاں پہ لکھا construction اب construction اس کا کیا ہے construction ہمارا یہ ہے add point a کر لیں یا through point point a through point a add point a کر لیں a point پر ہم نے کیا کیا ہے draw کیا ہے draw کیا کیا ہے ہم نے x اور y کو draw کی ہے تو یہاں پہ لکھ لیں x y اور x y کو کیسے کیا ہے کہ یہ parallel ہے کس کے parallel ہے یہ b اور c کے parallel ہے b c x y جو ہے وہ b c کے parallel ہے x y b c کے parallel ہے یہ ہم نے draw کیا ہے اب جی proof دیتے ہے اس کا تو یہاں پہ لکھیں گے proof proof میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے statement statements and reason اب ہمارے پاس ہم نے اس کا ثبوت بھی دینا ہے کہ کیا واقعی اگر three angles کو ہم sum off کریں کسی بھی triangle کی تو کیا وہ واقعی 180 degree کی equal ہوتا ہے تو یہاں میں اس کو line لگا دیتا ہوں تا کہ یہ دونوں الگ الگ ہوں اب اس کو پھے سے سمجھے ایک بار وہ کہہ رہا ہے کہ the sum of measures of the three angles of our triangle is 180 degree اس کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی بھی ایک triangle کے تینوں angles کو ہم جمع کریں تو انہیں کی جو measures ہیں وہ 180 degree کے ایک بھولو تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے given ہے given ہمیں ایک triangle ہے اور وہ triangle ہے a b c اس میں ہم نے prove کیا کرنا ہے ہم نے prove کرنا b a c angle plus angle b plus angle c جو کہ equal ہے 180 degree کے جے ہم نے prove رہے throw point a a point پر draw کیا x اور y کو draw کیا جو کہ parallel ہے یہ دیکھیں parallel ہے کس کے bc کے اب جی ہم نے اس کا دینا ہے proof تو proof میں چلتے ہیں statement of reason reason میں ہم لکھیں گے جو ہم یہاں پہ statement لکھیں گے اس کی وجہ یہاں پہ لکھنی measurement angle b یہ جو angle ہے یہ angle equal ہے کس کے equal ہے measurement angle 1 کے یہ measurement angle 1 کے equal ہے یہ کیوں اپس میں equal ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہم نے یہاں پہ reason میں لکھنی ہے تو یہاں لکھیں گے alternate alternate angle angles اور congruent یہ ہم نے اس کی وجہ لکھی اور اس کو نام دیتے ہیں ہم 1 کا measurement angle b equal کیا measurement angle 1 یہ کیوں اپس میں دونوں equal ہیں یہ اس لئے equal ہیں کہ ان کی وجہ لکھی یہاں پہ reason alternate angles are congruent alternate angles متقابل زاوی یہ ہوتے ہیں سوری ذرا غلط میں تو رہا بچ اس کی ئے لکھ دی اب ہم دوسرے angle measurement angle c اس کو ہم equal لکھتے ہیں measurement angle 2 کے اور اس کی بھی same ہی reason ہے یہاں پہ لکھیں گے measurement angle c equal measurement angle 2 اور یہ بھی ہمارے پاس reason جو ہے وہ same reason ہے تو یہاں پہ میں صرف لکھوں گا alternate angles اور congruent یہ میں مکمل لکھا نہیں ہے جو یہاں پہ لکھا ہو ہے alternate angles اور congruent same میس کی یہ بھی reason ہے یہ angle بھی اس کے equal ہے اب میں کیا کروں گا جی اب میں add کر دوں گا اور اس کو میں نام تلے دیتا ہوں جی two یہ question number one یہ two adding one and two adding one and two دونوں کو add کیا کس کو add کیا اب number one یہ اور یہ دونوں کو add کروں گا یہ جگہ measurement angle angle b plus یہ دیکھیں measurement angle c is equal measurement angle one یہ one اور plus measurement angle two ان دونوں کو میں نے add کیا یہ کیوں add کیا یہ پہ لکھ دیتا ہوں by one and two ان دونوں سے لے کے یہ میں add کر دیا یہاں تک کرنے کے بعد اب جو یہاں سے ہم نے point سمجھنا ہے وہ بہت غور سے آپ نے سمجھنا ہے یہی اس کا turn point ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں both sides میں ایک angle کو add کرنا ہے اور وہ angle کون سے وہ angle ہے یہاں پہ دیکھیں b a c b a c measurement angle b a c کو ہم نے both میں add کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا یہ دیکھیں ذرا measurement measurement angle b plus measurement angle c plus measurement angle b a c اب b a c کو میں نے add کیا یہاں پہ میں صرف measurement نہیں ساتھ لکھوں گا جگہ کام ہے تو angle one plus angle two plus measurement angle b a c اب یہ angle میں نے both sides پہ add یہاں پہ آپ نے measurement بھی لکھنا ہے جیس طرح یہاں پہ لکھا measurement angle یہاں پہ صرف میں angle لکھ ہے آپ نے یہاں بھی measurement measurement اور measurement یعنی mm small میں لکھنا ہے اب جی اب میں ایک یہاں پہ پہلے کرتا ہوں ایک کام چھوٹا سا پھر میں اس کی آپ کو بتاؤں گا reason اس point کو غور سے سمجھنا ہے یہ دیکھیں measurement angle b plus measurement angle c plus angle لکھوں گا measurement angle b a c یہ میں نے تمام لکھے لکھنے کے بعد equal کیا equal میں لکھوں گا measurement angle angle a x یہاں پہ جگہ کام ہے تو یہاں پہ لکھتا ہوں plus measurement angle 2 is equal 180 degree اب یہ میں نے چینج کیسے کیا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے measurement angle 1 plus angle 2 plus b a c تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے c a x plus angle 2 یعنی کہ جو angle یہ 2 ہے یہ تو سیم آگیا ہے لیکن measurement angle b a c اور one یہ کہاں پہ چلا گیا ہے تو یہاں پہ میں اس کی لکھوں گا یہاں پہ measurement angle 1 plus measurement angle b a c is equal 180 degree اب چلتے ہیں ڈائیگرام میں واپس یہ b a c یہ دیکھیں b a c یہ جو ہے اگر اس میں angle b a c اور اس میں angle 2 یہ اس میں آ رہا ہے b a c اور اس میں اگر 2 کو add کریں one کو one کو add کریں تو یہ 180 degree کے اقبل بنتا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو لکھ بھی دی ہے اب یہ تو میں n لکھ دی ہے اس کا b a c plus one یہ one اور یہ one یہ one اور یہ b a c یہ one اور b a c 180 degree ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ ان دونوں کو یہ دیکھیں b a c آپ یہاں پہ 180 بھی نہ لکھیں آپ یہاں پہ equal کر لیں تا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ جائے یہ equal measurement angle c a x کر لیں تا کہ آپ سمجھ آجے اب b a c یہ دیکھیں b a c plus angle one یہ equal کس کے ہے یہ equal ہے c a x لیکن c a x اکیلہ تو نہیں ہے لیکن plus two اور یہ two ہے یہ دونوں اگر ہم add کریں گے تو 180 کے equal آجیے گا اسی طرح ہم یہاں پہ ایک اور بھی ذہن لکھ سکتے ہیں کہ measurement angle c a x c plus measurement angle two is equal 180 degree یہاں پہ 180 degree لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بات غور سے سمجھ لیں measurement ساتھ آپ diagram کی اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ diagram ہے یہ بھی چلو میں یہاں سے آپ پہلے بتاتا ہوں یہ دیکھیں measurement angle one اور b a c یہ دونوں جو angle ہیں یہ equal ہیں یہ کس کے equal ہیں c a x کے b a c plus angle one یہ کس کے equal ہے یہ c a x کے equal ہے اگر c a x کے دونوں equal ہیں تو c a x plus angle two یہ والا تو یہ 180 کے equal ہے اب آپ پاس سمجھے ہوں گے پھر اسے سمجھ لیں measurement angle one یہ والا angle اور b a c یہ angle جو ہے یہ equal ان دونوں کو اگر add کریں تو یہ equal بنے گا measurement angle c a x کے اگر یہ c a x equal ہے تو c a x plus angle two یہ plus کریں ساتھ two میں تو یہ 180 degree کے equal جائے گا تو یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیں measurement angle two plus c a x is equal 180 degree تو اس طرح ہم نے hence لکھنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے measurement angle b a c plus measurement angle b plus measurement angle c is equal 180 degree اور یہی چیز ہم نے prove کرنی تھی تھوڑا سا اس میں پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے چلیں ایک بار میں لیندھ ہو رہے لیکن میں پھر سے آپ کو سمجھ کرتا ہوں غور سے سمجھئے گا یہ point اب میں تھوڑا شارٹ میس میں ہوں پہلے میں نے آپ تفصیل سے بتایا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈائیگرام بنائی یہاں سے مشکل نہیں ہے مشکل صرف یہاں پہ ہے کہ angle b جو ہے یہ angle یہ دیکھیں یہ angle b plus angle one equal angle b angle دنوں کو ہم نے add کیا تو measurement angle c یہ c is equal measurement angle two کی ہے یہ c یہ two equal اب دنوں کو add کیا تو یہ بن جے گا measurement angle b plus measurement angle c یہ دنوں پلس کی اور equal میں one اور two یہ دیکھ لیں یہ one اور two یہ تک تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دونوں میں میں add کر دیا ایک angle اور وہ angle کون سے جو میں add کیا ہے وہ ہے b a c یہ b a c یہ بہت sides میں میں add کر دیا یہ تو میں same لکھ لوں گا اور یہ میں اس کی reason بھی لکھی آگے کہ one angle one اور angle b a c یہ angle کس کے equal ہے یہ ہے c a x کے یہ دیکھیں یہ one یہ one angle اور b a c ان دونوں کو اگر add کریں تو یہ angle کس کے equal بنے گا یہ بنے گا c a x کے اور c a x جو ہے اس میں اگر add کر دیں angle number two تو اگر ایک equal بن کو دو تین بار آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو سمجھ آجئے گی ایٹ class میں thiram جو ہے یہ first time آ رہے ہیں تو اس لئے تھوڑی سے مشکل بنے گی آپ کو دعا میں یاد رکھئے گا جتنا ہو سکے میری ویڈیوز کو شیئر کی جیئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ